اتنا آوشک ہے دھرتی پر اتنا پیپل کا بھی آم کا بھی آملے کا بھی ایسے ہی گائیوں کا ہونا یا ہرنوں کا ہونا یا سنگوں کا ہونا یا باغ چیتے کا ہونا یا بلی چوئے کا بلی اور چوئے کا دیکھیں چوہ بلی کا آہار ہے بلی کا ہونا بھی جتنا جروری ہے اتنا ہی چوئے کا ہونا بھی جب تک میرے پیٹ میں نہیں چلے جائیں گے تب تک میں چین نہیں لوں گا نہیں ابھی بھی یوٹرن لے سکتا ہے سماز گریجوالی step by step سماز کو واپس اسی دشام آ جانا چاہیے جہاں سے پت بھرشت ہوا ہے جہاں سے گرا ہے شاکہاری بھوجن کو ہی بھگوان نے ستوگونی بھوجن بولا ہے اور یہ ہی سکھ پردان کرنے والا ہے اسی بھوجن کے اندر بل ہے بودھی ہے دیکھئے کتنے گنے آیو آیو کو بڑھانے والا شد شاکہاری بھوجن آیو ستو ہے بودھی کو بڑھانے والا آیو ستو بل آروجیا بل بل پردان کرنے والا لوگ سوچتے ہیں آرے شاکہاری ابھی ابھی دو دن پہلے کسی میں ڈینمارک کے ایک برکتی کے ساتھ بات کرتا تھا وہ بھی تھوڑی تھوڑے ہندو فیلوسفی کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں پیر نام ہے ان کا ان کو میں بول رہا تھا کہ میں بیجیٹیرین ہوں میں بیجیٹیرین فیملی میں میرا جنم ہوا بیجیٹیرین تو آپ گاجر کھا کے رہتے ہیں you eat only carrot کیسے جیتے ہیں آپ اور آپ سوست رہتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں جن کا جنم جن کی سات پیڑیاں مان سے ہی کھاتی چلی آ رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں بینا مانس کے آدمی کیسے رہ سکتا ہے لیکن ہمارے بھارتیے لوگ تو اس بات کو اور سائنٹسٹ اور آئروید کے شود کرتا بڑے بڑے بیدوان وید ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ شاہ کا آری بھوجن جتنا شد اونچی ماترہ میں کیا جائے گا اتنا ہی آیو کو بل کو بودھی کو بڑھانے والا ہے سوست آروید کو بڑھانے والا ہے اور جن کے انباؤں ہیں جن بجروں کے جو آج بھی جمین پر ہیں چاہے وہ بھارت میں ہو یا موریسس میں ہو یا امیرکا میں ہو ان کو معلوم ہے کہ شاہ کا آری سچا بھوجن ہے چاہے آدت غلط پڑ گئی ہو یوٹرن نہیں لیا ہے ابھی تک گلت دیشا کو چل دیے ہو یہ سواد کے گلام بن کر کے بات الگ ہے یہ نوکو معلوم ہے آیو ستو بل آروجیا سکھ پریتی ویوردنا سکھ یعنی سکھ کا دینے والا آنند کا دینے والا اور پریتی یعنی ہردہ میں پریم جاگریت کرنے والا شاہ کا آری بھوجن ہے دوسرا نہیں آیو ستو بل آروجیا ستو آنی بھدھی گرگرو گرہن صاحب میں بھی یہ بانی آتی ہے کہ جیسا ان کھاؤگے ایسی بھدھی بنیں گی ایسا ہی من بنے گا تو بھوجن کا ہی تو سارا شریر ہے اور بھوجن کا ہی بلڈ بنتا ہے بھوجن کا ہی بھی ویریے بنتا ہے اور بھوجن کا ہی اور جو ارک جیسا اچھشتر کا انس ہے وہ ہی تو بدھی اور من بنتا ہے ایشور ایک ہے لین اس کو پانے کے لیے تو سڑھیا چاہے چھوٹی سڑھی ہو یا سب سے انتیم ہائیسٹ سڑھی ہو بھگوان کے دھام کو جانے کی تو تارتہ میں تو ایک ہی ہے دو نہیں کہ شریر الگ ہے اور من الگ ہے اور بدھی الگ ہے نہیں یہ بھوجن کا ہی شریر ہے اور اس بھوجن کا ہی جو سار روپ ہے تتو روپ ارک جو نکلا ہے وہی من ہے بودھی ہے بیچار ہے اہنکار ہے انہی سے ایک ساتوگون برتی پرگٹ ہوتی ہے انہی سے رجوگونی بھوجن سے اور انہی سے تموگونی برتی پرگٹ ہوتی ہے بیچاردارہ پرگٹ ہوتی ہے بھاونہ کے اوپر اس کا پورا اثر پڑتا ہے آپ کی پیوریٹی کے اوپر اس کا پورا اثر پڑتا ہے بھوجن کا اس لئے رگویت کے سوتر ہیں اہار شدی ستو شدو ستو شدی درو اسمرتی اسمرتی لبدی سربگرنتی نام بپرموکشہ جس بھیکتی کا اہار شد ہوتا ہے اس کا انتہہ کرن شد ہوتا ہے انتہہ کرن کیا من بودھی اینکار اور چت کے وچار چت یا وچار کندر یہ من کا ہی من روپی دپارٹمنٹ کا ایک کھنڈ ہے ایک دپارٹمنٹ ہے من کا جس میں وچار اٹھتے ہیں اور شانت ہوتے ہیں من کندر روپ میں ہے اس کی شاکھاؤں اہار جو ہم پانچ گیانیندریوں کے مار پت لیتے ہیں دوارہ لیتے ہیں پانچ گیانیندریوں کے جریے ہم اہار کرتے ہیں کانوں سے آر کرتے ہیں کیا سن رہے ہیں دن بھر آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں دن رات ناک سے سونگ کر توجہ سے اس پرش کر کے کیا اس پرش کر رہے ہیں کس سے آت ملا رہے ہیں کس کا آلنگن کر رہے ہیں کیا اس پرش کر رہے ہیں رجو گھن اس پرش کر رہے ہیں یا تمو گھن یا ستو گھن کوئی سنت کے چرن اس پرش کر رہے ہیں یا کوئی ویشہ کا آلنگن کر رہے ہیں اس کا بڑا فرق پڑتا ہے اس لئے پانچ گیانیندریوں ہی سمایت ہیں آہار کے لیے اینرڈی ریشیو کرنے کے لیے اور یہ اینرڈی یہ آہار پانچ کے مادیم سے ہی بھار جاتا ہے جس جیب سے ہم سواد لیتے ہیں اسی جیب کو سارے دن چکڑ 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 کرتے رہو تو اینرڈی نشٹ ہو جاتی ہے جس آنکھوں کے مادیم سے ہی آہار لیتے ہیں ان آنکھوں کے مادیم سے نکل بھی جاتی ہے آنکھوں سے ہماری بہت شکتی بیہ ہو جاتی ہے 50% شکتی آنکھوں کے جتنے آپ کھلی رکھو گے اتنی شکتی نشٹ ہو جاتی ہے تو ریسیونگ پروسیج ہے آہار وہ پاس گیا نندریوں سے ہوتا ہے اس میں مکھ کیا رکھا ہے رسنا جیب تنگ یہ سواد ہے یہ سواد کے کاران سے ہمارے بیچار دھارائیں بدل جاتی ہیں کہیں کہ یہ سینٹر میں یہ جیب ہے اور چار طرف اس کے چار دوسری اندریہ ہیں اگر جیب جیسے سواد لے گی ایسے ہی پھر یہ دوسری فنکشن کرنے لگیں گے پورا شریر بیچار دھارائی آپ کا آہار کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ برانچیں فنکشن کرتی ہیں آپ کا آہار بگڑا ہوا ہے تو آپ کو سننے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے دیکھنے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے سونگنے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے تب ہی تو لوگ تنبا کو سونگتے ہیں سونگنے کے تنبا کوئی بھی آتی ہے نا بیڑی سیگرٹ کا دھواں سونگتے ہیں اور ایک سونگنے کا اور آتا ہے وہ ہیروین اس کو جلا کے اس کو سونگتے ہیں تو آہار بگڑ گیا اس لیے سارا معاملہ گڑ بڑ ہو رہا ہے سواد بگڑ گیا نہیں سواد کے پیچھے انیک اپرکار کے اپدرو کھڑینے کریں جو ہمارا واسطوں میں پرکرتی نے ہم کو بھوجن پردان کیا ہے شاہ کا آری وہ ہی کریں اس کے لیے بھگوان پریڑنا کر رہے ہیں سبھی دھرم سمپردائے شاہستر پریڑنا کر رہے ہیں اس کو سویکار کرنا ہم کو جینی کی کلا سیکھنا کا اوسر پردان ہوتا ہے کہ ہم کیسے جیون کو جیئے تب یہ پرتوی سورگ نظر آئے گی تب یہ پرتوی کا کنکن پرمیشور نظر آئے گا تب یہ سنسار آپ کو تب آپ کا سر کہیں بھی جھگ جائے گا مندر جانے کی بھی جرت نہیں پڑے گی مسجد یا گردوارا نہیں آپ کو آپ کو بھگوان کی درشن جہاں آپ کی بھاونا اور پریم امڑا وہاں ہی درشن ہو جائیں گے پیڑوں میں پنچیوں میں پشووں میں نروں میں بانروں میں بچوں میں بودھوں میں جوانوں میں پریم کی بھی ناکام نہیں چلتا پریم نہیں اس لئے تو فوج بھانٹے گھڑیں سارے سنسار کے ایک دیش دوسرے دیش سے درشن اس لئے تو ایک بھائی بھوکا مرتا ہے اور دوسرا راج میں بیٹھا ہے پریم نہیں اس لئے مرڈر کیس ہوتے ہیں ریپ کیس ہوتے ہیں ڈاکے ڈلتے ہیں کوٹ کے چریح ہوتے ہیں پولیس پہنچ بھانٹے سب بندوبست ہوتے ہیں پریم نہیں پریم کے ہردے میں جن کے ہردے میں پریم ہوتا ہے وہاں سارے گن بیدیمان ہو جاتے ہیں اور پرمیشن وہاں ہی پرگٹ ہوتے ہیں جہاں پریم ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں اس لئے کسی مان شہر نے کہا کہ جرے جرے میں ہے جھاں کی بھگوان کی لیکن کسی آنکھ والے نے اس کی پہچان کی آنکھ تو ہونی چاہیے کوئی جان چکشو کوئی انبھاو کا چکشو ہونا چاہیے ریلائیشن ہونا چاہیے اور وہ ریلائیشن ستوگون سے نیچے نہیں پرابت ہوتا جو ریلائیشن کی بھگوان بات کر رہے ہیں وہ ستوگونی بیکتی کے ہردے میں انبھاو ہوتا ہے اس پرمیشور کا اس پرکرتی کے سوندریے کا اس پھول کی خوشو کو پہچاننے اور جاننے والا وہی سکس ہوتا ہے جس کے ہردے میں پریم ہوتا ہے ایک میں نے سنا ہے کسی سنت مہاتمہ جی کے موں سے ایک مالی ایک باگ کے اندر ناچ رہا تھا کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر کے کیونکہ مالی نے ان کو بویا تھا سیچا تھا صدھارہ تھا کیاریوں کو باگ جو پھول کھلے تو ناچ رہا تھا اکیلا مست ایک سناروی واکنگ کرنے اس پارک میں چلا گیا اس نے بولا ارے بھائی ناچ کیوں رہے ہو کیا ہو گیا تم کو بھولو دیکھتے نہیں یہ پھول ساکشہ بھگوان کے جیسے در سنو رہے ہیں بگیچہ مہک رہا ہے تو مجھے میں ناچ نہیں تو کیا کروں مجھے بہت آنند آ رہا ہے آنند بھگوان کا روح پہ دھیان رکھیے سچا آنند سنار نے پوچھا مجھے بتلاو تو سہی ان پھولوں میں ہے کیا کہاں ہے بھگوان ان میں کہاں ہے آنند ان میں تو اس نے توڑ توڑ کے کھلی کھلی الگ کر دی ایک پھول کو سنار نے بلو مجھے تو ان میں کچھ ناچر نہیں آ رہا ہے تو سنار کو پھولوں میں خوشبو یا آنند کا یا پریم کی خوشبو کیسے آئے سنار کے اردے میں من مستسک میں تو سونا ہی سونا ہے وہ کسوٹی پہ جب تک نہیں کس لے اس کو کہے سونے کو بھی وہ ریجیکٹ کر دے گا جب تک پروف نہیں کرے کسوٹی نہیں اس کے لئے تو مالی کی آنکھ چاہیے مالی کا اردت چاہیے جس مالی نے بیجوں کو بویا انکھر نکلے سینچا پودے بڑے ہوئے اور ان میں نانا پرکار کے پھول نکلنے لگے اور پھولوں سے خوشبو مہگ گیا پورا پاگ تو مالی ناستہ ہے مالی نے جو انبھو کیا وہ سنار کبھی سوپنے بھی نہیں کر سکتا ستوگن کے اندر انبھو اس پرماتمہ کا جھلکتا ہے رجوگن تموگن میں نہیں رجوگن میں سنسار کا انبھو جھلک سکتا ہے تموگن میں وہ بھی نہیں جھلکتا تموگن نامی تموگن ہے تم یعنی اندکار جو اندکار میں ہی جی رہا ہے جو اندہ ہو کے اپنی جیون کو جی رہا ہے اندہ ہو کو آنکھیں دی جیسوس نے ایسے ہی اندہ ہو کو آنکھیں دی تھی یہ میں سوچو کوئی آنکھ پھوٹ گئی تھی اور اس کو آنکھ پردان کر دی نہیں ایسے مہا پرش ایسے جن کو بھگوان کا اوتار کہا ہے یہ ایسے چمتکار نہیں دکھاتے چھوٹے موٹے یہ تو پورے سماج کو لابانویت کرنے آتے جو اندے تھے جو اندکار میں جیون جیتے تھے ان کو آنکھیں دی تھی جیسوس نے مردوں کو جندہ کیا تھا جو جندگی کو مردے کے سمان جیتے ہیں بیماروں کو سوشت کیا تھا جن کے من بدھی اہنکار بیمار ہیں جو اس جیون کو بیماروں کی طرح خائلوں کی طرح جیتے ہیں بیمار جیسے بیماری ہو گئی ہو روگ لگ گیا ہو بدھی میں جنک لگ گئی ہو بیچاروں میں پالا پڑ گیا ہو ایسے چیتے ہیں بیمار ہو کر کے ان بیماروں کو سوشت کیا تندرست کیا جیسے چیتن مہاپروب جی نے نچایا چیتن مہاپروب جی نے ڈاکووں کو نچایا چوروں کو نچایا جن کے پاؤں کبھی ناچنا سیکھے ہی نہیں ان کو نچایا سوٹوں کو جگایا کوئی بھی مہاپروس سوٹوں کو جگایا نہیں آتا ہے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے بہروں کو کان دیتا ہے کہ سنو ارے سنو کیسی دھنیں آ رہی ہیں اس پرماتما کی مرلی بج رہی ہے مرلی کی دھن سنو ان ہواوں کے مادیم سے سروتر سنگیت بد ہے سارا بشو جرہ سنو اس کی پویتر ناموں کو سنو ان میں کتنا رس ہے ان کا پان کرو چیتن مہاپروب جی ہری کرشن ہری کرشن 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری اس کا پان کرو کرشن آنک دیو جی نے بھی وہی سرون شکتی دی سننے کی شکتی دی بہروں کو کان دی اندھوں کو آنکھیں دی بیماروں کو سوست کیا اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگہا جو سو رہے تھے سوتے سوتے جندگی جیتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہے سوتے آدمی کو کچھ ہوش ہوتا ہے سوئے ہوئے آدمی کے اوپر چاہے مچھر کاٹے ہیں یا ساپ نکل جائے اوپر سے اس کو پتا ہی نہیں ہے کوبرا نکل رہا ہے سریر کے اوپر سے سوئے ہوئے آدمی کو پتا نہیں ہے گھر میں آگ لگ رہی ہے اس کو پتا نہیں چلتا کہیں سویا پڑا ہے کھڑنا ٹی مار رہا ہے لیکن کوئی جگہنے والا چاہیے کہ ارے مور کھڑا ہو گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بھار نکل بھاگ کے سنتوں نے یہی کہا کہ سنسار دعوانل لیڈ لو کہا یہ سنسار میں دعوانل لگی ہوئی ہے دعوانل نہیں لیکن جو مورچت پڑے ہیں سوئے پڑے ہیں ان کو کیسے معلوم چلے کہ وہ کہیں گے دعوانل لیڈ لو کہا ہے ارے مدیرہ لے ہیں بہتشالہ لے ہیں کسینو ہیں کار ہمارے پاس ہے ہم پرمن کر سکتے ہیں دھن ہے پیسہ ہے کدھر آگ لگ رہی ہے بھائی ہمارا سیف ڈیپوزٹ ہے بینک میں بینک بیلینس ہے سویس بینک میں کھاتے ہیں کدھر آگ لگ رہی ہے ہم کو تو نہیں نجدہ دا یہ بیکار کی بات مت کرو نہیں جنہوں نے ریلائش کیا اس اگنی کو انہوں نے کہا کی سنسار دعوانل ہے سنسار دعوانل لیڈ لو کہا ترانایا کارونیا گھنا گھنا توم تابتش کلیان گنار ناوشا بندے گرو شری چرنار بیندم جنہوں نے جانا انہوں نے کہا بودھ نے جانا بتلایا مہابیر نے جانا بتلایا گرنانک دیو نے جانا بتلایا جنہوں نے جانا